وقلیل من عبادی الشکور میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنا ایک عظیم عبادت ہے شکر گزاری ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی جیسا کہ ابھی آیت پڑھی گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں میں کم ہیں شکر والے حالانکہ شکر کی فضیلت پر آیت قرآن گواہیں شکر گزاری زیادتی نعمت کا باعث بن جاتی ہے ایک اور جگہ پر اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتا ہے اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا ایک اور جگہ فرمایا گیا ہم ان خریب شکر کرنے والوں کو عجر دیں گے شکر کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ شکر کا ذکر فرمایا کیوں فرمایا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اللہ نے جو جو نیامتیں عطا فرمائی اس کا شکر بجا لانا چاہیے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی ذکر اور دل سے شکر عدا کر لینا چاہیے کیونکہ جب وہ شکر کرتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس کے نیامتوں پر اضافہ کرتا ہے اور زبان سے جب عدا کرتا ہے تو اللہ اس کو عجر دیتا ہے تو ہماری عادتوں میں چاہیے جو بھی نیامت اللہ ہمیں دے رہا ہے اس کا بخوبی شکر عدا کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے تو اللہ اس میں اضافہ فرماتا ہے